تبدیل کر کے نکل گئے اے جنگلہ درستہ اختیار کرے دے شہر مدینہ آن پہنچے ہی کتہ ہی پناہ نہیں ملی اے حسین ابن نمیر دروازے اہل بیٹھتے آئے سید سجاد علی عوصد زین الحبدی فقر اور غیرت نتاجدار میرے مرشد پاک حسین دا بیٹا آپ نے جو نظر کی دیئے تے سامنے اوہ ابن نمیر آیا کھڑائی اے وہ بدبختے چین کر بلا دے اندر میرے پاک حسین دے شہزاد دے تصویر حسن مصطفیٰ جنوہ جمال رسول شبیع حسن رسول حسن دا ماہ تمام جمال دا مظہر اتم حسن دا نمونہ کمال رسول اللہ دے چہرے دا رسول اللہ دے انوار دا کملی والے دا سونے مصطفیٰ کریم چال رحمت دے چہرے دے انوار رکھنوالا جناب شہزاد علی اکبر بئی خوٹ پتر پاک حسین دا جلہا بیٹا مدینے دے اندر نو پہلوالا جنرل لوگ آمین ہا پہلوالا کو دیکھنا چاہے نہ دیکھر دی زیارت دی آپ خواہی ظاہر کرے نہ نو پہلوالا جنر کو زمانہ رہنائی ہکا علی دا بیٹا اور ہکا پاک حسین دا بیٹا علی اکبر بر علی اکبر دا مقامے ہی جنرل کو دیکھ کے رسول دے حسن دی شاکت آزت ہی دی ہی پیاس مشتی ہی پاک حسین دے دے حسن دا آج ہی کھئی اوہ شاکت آزت علی اکبر انجھے سینج برچی ماری ہے برچی مار کے آتین ابن نمہر نے آکھ ہے گواہ ہو انجھوں لوگو میں اس سینج برچی ماری ہے جس سینجل محبت حسین کرے نہیں میں سنے حسین بڑا سابرے اٹھارہ سال دے کھوٹ پتر دے سینجوں برچی نفل کرسی والمین ایک سب کے صبر کیا ہونے میرے مرشد حسین دے فرمائے اوہ حسین سنا تہے پر حسین لٹھا نہیں اوہ جاندہ نہیں کہ حسین کی آئے آج ابن نمیر حسین آج دروا گئے دیایا کھڑے اوہ بدبخت قاتل ظالم صفاق اوہ چامر اوہ بدباش بے عدب اور گستان سجاد لٹھے دیکھ کے گھر داخل تہر اکن خون دی ہانچائی بی بی آلیا خاتون شریکت الحسین سیجدہ پاک زینب علی پاک دی بیٹی پاک حسین دی ہمشیرہ سلام اللہ علیہ دیکھ کے فرمائے سجاد تولیہ اکیج خون دی ہانچے ولا کوئی سرکاری پیغام ولا کوئی سرکاری سنیہ ولا کوئی شامی کو پیغام آئے ولا ملک بدری ہے سوڑا تولیہ اکیج خون دی ہانچ کی ہوئے فرمایا نہیں مدینہ چھوڑن دا پیغام نہیں آیا لیکن دروازے سے ظالم کھڑے قاتل کھڑے جابر کھڑے جائے شہزاد علی اکبر دے سیوی برچی ماری ہے سابتو زیادہ دکھ جائے باما حسین کو کربلا اجڑتا ہے او میرے سامڑے کھڑے سجدہ کھڑا اک پاسو رحمت والے نبی دا دروازے اک پاسو ظالم دا ظلمے سجدہ کھڑا کیا کرا بیوی فرمائے سجاد سوچن دا مقام نہیں اتھا نوجہ کوئی قانون نہ چل سی دروازے رحمت والے نبی دا کرتاروی محمد مستفاد سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے سیرت بھی رسول پاک دیتا سی سبحان اللہ کیا بات ترہی دیر تک روٹی کھوئی نے کھانا کھوائی نے پانی پلائی نے ترہی دیر بعد اوکو ٹورن لگے جے بچھات مارے نے پیسے کٹھے نے دشمن کو پیسے بیتے نے ایک کم اہل بیت دیکھ کی تیو نہ آئے بیشا میں سن سن آتا سکدا میرا حوصلہ یہ نہیں واہ ہمیں بیت تولے مقام تے سلام ہو گئے پیسے کٹھ گی لیتے نے جلنے پیسے لیتے نے آخر جووی ہی ظالم ہی سر سٹ گیا جائے اسا تھا تو کوئی نہیں سنانا تُسا کون ہی ہوئے لیکن تُسا میں کوئی سنان میں نے میرے نالے سلوک نہ تھی نہ بڑے حوصلے نہ جواب لیتے نے فر میں نے پہلی نظر ریتے کوئی سنان گئے ہاں سے جو تُسا کیتا یہ اتوانا کردار ہے جو اُسا کیتا یہ محمد دے کھرانے دا کردار ہے جنر میں تاریخ دے ورکے پڑھتا ہے جنر میں تاریخ دے ورکے پڑھتا ہے کرینا ہی نمازہ پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے حج بھی کرینا ہی زکاة ہی دینا ہی تنوار چاہ کے لڑتا ہی کیڑش ہے کوئی ناس نمازہ کون ہن روزے کون ہن حج کون ہن زکاة کون ہن کیڑش ہے کوئی ناس کچھوں بارا گئے مولانا حضرات ہر شہ حس پر حسین کوئی ناس شمل کوئی نام ملنے خولی کو ملنے خولی بن جزید الاسپشی کہی بندے آدے وطن کہ بھئی فلاہن فلاہن میں انہوں کو آقصہ اپنے گریبان اچھاتی پو ایمیں امن کو پرباد نہ کرو انتشار نہ پو کریں تاریخ بے کے پڑھتا کو سمجھا بیسی کون ہن یہ شمل سفین اور جنگیں سفین دے اندر مولانا علی پاک دے نام ہیں خولی بن جزید الاسپشی مولانا علی پاک دے شاگرد ہے کوفی ہے اندی شادی سرکار مولانا علی پاک نے کریں سنال بنانس اے پرلی سٹیش تو آواز اٹھئیے سارے تک ہی چلیئے کہ سنال بنانس صحابی رسول دا بیٹا ہے بھئی صحابی رسول دا بیٹا عمر بن سعید ضرور ہے مگر صحابی نے وہ کوئی نیا کھا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو اشرب و بشکا ہے جو صحابی ہے عمر بن سعید بدبخت نہ فرمانے باپ دا بھی نہ فرمانے مگر سنال بنانس صحابی دا بیٹا نہیں جڑے انس بن مالک صحابی ہیں اور نجاری ہیں بنو نجاری چوئے وہ انساری ہیں انسار مدینہ چوئے وہ مدنی ہن شہر مدینہ راقنا زیتان لوگ ہیں انس بن مالک باستے حضور نے کسرت اولاد دی دعا کی تھی ہے او انس بن مالک بے ہیں او انس بن مالک بن ندر نجاری انساری مدنی اے جڑا سنال ہے اے سنال بن انس بن مالک بن ندر ان نخی الکوفی جا بار اللہ جا بار او سنال بھی ہے او بھی ہے اپنے بندے سارے خاتج نہ پاتے کر جا بار جا بار نارے تکمیر نارے نسار جا بار جاگ دے بیٹھو یہ کوئی سنال بن انس بن مالک بن ندر ان نخی الکوفی ہے اے گوفید ہے اور اے بھی کلمہ تا پڑھتا ہے روٹی کو مولا علی پاک کھویں دے ایک دنگی دا ہاتھ پکڑنے ہاتھ پکڑ کے فرمائنے انا ہاتھا نال تو میرے بچوں کو شہید کرے سے میں ہکاری بیت پیش کرنے میں کچھ تاخیل نہ ساتھنا ہے اور قبلہ حسنی صاحب میں ٹائم کھا گیا تھا اے کوئی اچھا عمل نہیں سنال مربانے سنال بن انس بن مالک بن ندر ان نخی الکوفی اس نے تعلق کوف نہ لے اے بڑا بدبخت ہے ایک کوئی پیسے لیتن جزید رہے شمر پلیتن خولی پلیتن سنام پلیتن عبید اللہ بن زیاد کو